مجھے گروہ آریہ جی کا سواگت کرتے ہیں ڈیلی سے بہت دنوں بعد باتشیت ان سے ہو رہی ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ان دنوں ڈیولپ ہوئیں ساؤٹ ایشیا کے ہورائزن پہ بھی اور بھارت کے ہورائزن پہ بھی میری صاحب بہت بہت سواگت آپ کا سر بھارت تو چاند پہ پہ پہنچ گیا سورج کے گرد چکر کاٹ رہا ہے جی ٹوئنٹی کا اتنا بڑا وہاں پہ سمٹ ہو رہا ہے بیس بڑے دیشوں کے لوگ پہنچ رہے ہیں جو بائیڈن محمد بن سلمان محمد بن سلمان کی پاکستان میں چند گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ آمد کا انتظار ہے اور وہ بھی ابھی تک پکی کنفرم نہیں ہے تو پاکستان سر پولیٹیکل کرائیسز میں ایز یوزیل ہے ایکنومی کرائیسز میں ایز یوزیل ہے تو سر بھارت میں جی ٹوئنٹی کے کانٹیکس میں پاکستان کی بیچینیاں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ایک عادت ہے ہر چیز کا کمپیر کرنا سر کی مطلب انڈیا نے کر لیا اور میں دیکھتا ہوں اکثر پاکستان میں ٹیلویجن شوز میں بھی اکثر کمپیروجن ہوتا ہے ہر چیز میں ان کی اکانومی دیکھئے ہماری اکانومی دیکھئے تو مطلب پاکستانی جو دوست میں من سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ کے اور آپ دیکھیں نا یہ صرف سر دو اچھلی کیا ہے کہ اب جیسے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان کو آنا چاہیے تھا جیسے انڈیا کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا مارکٹ آفر کر رہے ہیں آپ اپنا مال بیچی ہے یہ بھارت کہہ سکتا ہے بھارت کہتا ہے آپ سے ڈرونز کریدنے ہیں ہتیار کریدنے ہیں آپ کے ساتھ ایجوکیشنل ہمیں ٹائپ کرنے ہیں ہمارے ڈیپلومیٹک ٹائز ہیں ہمارا یہ ہے وہ ہے انٹی چائنا ہے جو بھی ہمارا انڈسٹریز آپ کی آئیں گی چائنا سے انڈیا پاکستان یہ صرف اپنی ایگو بنا لینا ایک آنا پہ بات لے لینا اپنی یہ کہہ دینا کہ سب انڈیا آ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی آنا چاہیے آپ نے کبھی سنا ہے بنگلہ دیش کو یہ کہتے ہوئے بنگلہ دیش کی تو ایک اچھی ہے پاکستان سے کئی زیادہ اچھی اس کا ٹکا پاکستان کے روپے سے اچھا ہے کبھی بنگلہ دیش نے بولا کہ نہیں بائیڈن کو ہمارے پاس بھی آنا چاہیے کبھی شری لنکا نے بولا کبھی نیپال نے بولا تو تب ہی آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہے پاکستان کے پاس کچھ دینے کے لیے پاکستان نے مانگ نہیں ہے پھر یہ اور سر جہاں تک جی ٹوینٹی کی بات ہے نا سب دیکھیں یہ تو انڈیا میں اس سے بڑا جو ڈیپلومیٹک پرف کہ سکتے ہیں فیسٹیبل ہے تیوار جو بھی ہے یہ اتنا بڑا تو کبھی ہوا نہیں سر انڈیا میں یہاں پہ بڑا بہت دیکھاری ہو نسخ پارے zusammen تو یہ جو مطلب میں یہاں پڑی ٹوینٹی کیا ہے ڈیپالے لوگوں میں پڑی ٹوینٹی کیا ہے آپ göra 생 dealsroffen ڈیپالے لوگے اور ٹھو؟ سا جو السورج اگلے ہے اس لئے گھر ٹوینٹی کیا کے لیے بئیدم رے سورج چھ جس اگلے لا مثلا تو کیا بعد شخص investigation حول مرد ایا بڑی چھچا مردند آپ کی تو FileMustlerin انجا کی کہ انڈیا تو اتنا آگے پہنچ گیا اور چندریان میں اچھلی کیا ہوتا ہے سر کہ میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ملے میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا سر کہ ہوتا ہے سر کہ when you start جب امید ختم ہو جاتی ہے نا کہیں پہ تو پھر آپ اپنی کاریاں خود بنانے لگتے ہیں سر you start making up your own story you start saying that ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا آپ اپنی story خود بناتے کہ نہیں جیسے پاکستان سے کچھ لوگیں کہیں چندریان تو نینٹ ہوا ہی نہیں یہ سب تو انڈیا نے ایسی اے اے ای سے بنا دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا دیا تو اور مجھے برا نہیں لگا اس چیز کا سر i didn't feel bad i just felt very bad for انتبہ مجھے ان کے لئے ان کی بات سے برا نہیں لگا ان کے لئے برا لگا کہ you know کوئی اچھی خبر نہیں دیکھی سر اتنے دہائیوں سے جس ملک نصر تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ when you're so psychologically damaged جب آپ بری خبر آتی ہے تو psychological damage ہوتا ہے سر اور یہاں پہ لگاتار 75% سے بری خبر آ رہی ہے تو ایک alternate reality بندہ اپنے لئے تیار کر لیتا ہے وہ نشے میں سو جاتا ہے اور پھر imagine کرتا ہے کہ بہت امیر آدمی ہے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں جہاں پہ جا رہا ہے لوگ اس کے اوپر پھول برسا رہے ہیں اس کے اوپر گلاب جل چھڑک رہے ہیں وہ ایک alternate reality بنا لیتا ہے پاکستان نے بھی اپنی alternate reality بنا لیا ہے سر اور دنیا کی مجبوری ہے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا سر پاکستان کی ایک اور alternate reality بڑی خوبصورت تصر پاکستان میں اور کئی سالوں سے چل رہی ہے کہ کراچی کے سامنے جو سمندر ہے اس کے اندر trillions of dollars کا تیل ہے اور سندھ میں 200-200 Arab dollar کا کوئلہ ہے اور 5 trillion dollar کا پاکستان کے اندر وہ mineral wealth پڑی ہوئی ہے تو یہ سب جو psychologically ذہنی طور پہ جو جن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے ذہنی طور سے بہت ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک alternate reality بنا لیتے ہیں کیونکہ جو اصل میں جو reality ہوتی ہے سر وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے تو اس سے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انسان ہتاش ہو جاتا ہے moral اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو ملک کا moral نہ ٹوٹے اس لیے اب جیسے دیکھیں ابھی ان کے جو پرائی منسٹر صاحب ہیں کاکر صاحب انٹرم پرائی منسٹر جو ابھی ہیں انہوں نے بول دیا کہ سعودی ریبی 25 ارب ڈالر انویسٹ کرے گا پاکستان میں تو اب یہ ایسی چیز ہے یہ کئی بار ہم سن چکے ہیں کہ سعودی ریب اتنی کرے گا انویسمنٹ کون کرے گا انویسمنٹ تو تو روائی ہوتا ہے ریٹرن ہوتا ہے انویسمنٹ انویسمنٹ مطلب آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کو ریٹرن چاہیے کوئی پاکستانی ہے جو اماندار پاکستانی ہو جو ٹیلیویجن میں آکے بولے کہ بھائی وہ اگر 25 ارب لگائے گا تو وہ کم سے کم 100 ارب تو چاہے گا اس سے 3-4 گناہ منافع چاہے گا وہ تب 25 ارب لگائے گا تمہارے پاس ہے کیا اس کو 100 ارب دینے کا کیا ہے تمہارے پاس تو سر یہ لوگ ریکوڑک بیچ دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسہ سعودی رب لگائے گا یہ زمینیں بیچیں گے اپنا سامان بیچیں گے یہ سب بیچیں گے تب سعودی رب ان کو پیسے دے گا they have nothing to offer any country تو یہ بیچ میں کمپیرزن کرنا انڈیا کے ساتھ دیکھیں یہ alternate reality ہے پاکستانی جی آپ نے کہا کہ ایک جیسے identity crisis ہوتا ہے یہ ان کا psychological crisis بھی ہے اور بھارت کے ساتھ کمپیر کرنے کا ایک جنون ہے اور آپ نے سعودی عرب کے 25 بلین ڈالر کی potential investment کا ذکر کیا راؤٹرز نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جی سی سی کے جو other countries ہیں وہ بھی 25 billion dollars according to interim prime minister پاکستان وہ بھی کریں گے یعنی 50 billion dollars اور آپ نے ٹھیک نشان دہی کی کہ بھئی after all 50 billion dollars کے عوض ان جی سی سی کنٹریز کو ملے گا کیا سعودی عرب سے کوئی confirmation نہیں آئی تو میں سم پرنس اور نہ صرف پرنس ہیں وہ تو فرما روا بھی ہیں اور prime minister بھی ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب وہ تو ایک دو دن special after summit جی ٹوئنٹی کے بھارت میں رہیں گے بات چیت کریں گے یہاں چند گھنٹوں کے لیے پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو جو رشتے ان کے بھارت کے ساتھ ہیں جی سی سی کے اور سعودی عرب کے سب ہی کے وہ پاکستان کے اپنے dreams میں کیوں ہیں possible نہیں ہے جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ return میں ہے ہی کچھ نہیں تو پھر کیوں اس طرح کی dreams ہیں سر اس کی تھوڑی سی آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں لے جاؤں پیچھے history میں سر ہوا یہ کہ پاکستان نے بھارت کو اسلامی ملکوں سے بہت دور رکھا کیونکہ پاکستان کی ایک زمانے میں توتی بولتی تھی پاکستان کی بات سنی جاتی تھی تو کشمیر کو لے کے اور مددوں کو لے کے اسلامی کارڈ پاکستان میں جی بھڑ کے کھیلائے جی بھڑ کے کھیلائے تو اگر پاکستان کو نیوٹریلائز کرنا ہے اور اسلامی ملکوں میں فٹول چاہیے تو اب ہم تو مسلمان بن نہیں سکتے کہ ہم بولیں کہ جی کوئی کلمہ پڑھ لیں یہاں سے اور مسلمان بن جائے تو ہم نے بولا کی ملک سب سے زیادہ کس چیز کی عزت کرتے ہیں کوئی بھی ملک ہے سب سے زیادہ وہ کوئی بھی ملک وہ سعودی عرب کوئی بھی ایکس وی زیڈ ہو سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں وہ پیسے کی آپ اتنا پیسہ کمالیں اتنا پیسہ کمالیں کہ یہ جتنے بھی اسلامی ملک ہے اسلام بول جائیں آپ اتنے کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو اپنا تاروف نہ کروانا پڑے دنیا کو پتہ لگے کہ انڈیا نارہ ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے پروٹوکال کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ کوئی بھی ہو ہماری کمپنی کا سی ہو ہمارا کوئی منسٹر ہو وزیر اعظم ہو صدر ہو کوئی ایکس وائی زید ہو اگر میں بھی اپنا انڈیا پاسپورٹ لے کر جاتا ہوں کسی امیگریشن والے کے پاس امریکا ہی میں چلا جاؤ تو اس کی پڑی حزت ہے بہت زیادہ حزت اس کی مطلب پریشان نہیں کرتے لوگ تو اور انڈیا پاسپورٹ کی تنی حزت ہے کہ جب رشیا اور یوکرین کے جنگ کے بیچ میں انڈیا سٹوڈنٹس پس گئے تھے تو دکٹر جائشنکر صاحب نے ایکچلی وہ لڑائی تھی پانچ گھنٹے کے لئے رکوا دی تھی آپ کو پتا ہوگا ہے گصہ پانچ گھنٹے کے لئے لڑائی رک گئی تھی کہ انڈیا سٹوڈنٹس نکل جائے اس پہ پاکستانی سٹوڈنٹس ہاتھ میں ترنگا پکڑ کے بھارت ما تھا کیجائے بول کے پاکستانی بھی نکل لیا which is okay سر بچے ہیں بچے ہیں تو they are they are kids تو god bless them i have nothing against them but میں آپ کو یہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ یہ جو پورا جو تھا نا کہ محمد بن سلمان ہے اور یہ پاکستان کیوں کہ پاکستان پتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اسلامی ملکوں کو یا محمد بن سلمان صاحب کو کیا کہتا ہے کہ جی اسے بھی مسلمان تھے تو اسے بھی مسلمان بس اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی لوجک نہیں ہے سر پاکستان نے کبھی یہ نہیں بولا کہ سر ہم آپ کو یہ انویسمنٹ کی اپرچونٹیز دے رہے ہیں ہم ساؤدھی عرب میں فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ سسٹمز ہیں ہمارے پاس یہ سوفٹوئر ہے ہمارے پاس یہ دوائیاں ہیں چلی ہم آپ کو یہ کلچر میں یہ بات کرتے ہیں سوفٹ پار میں یہ بات پاکستان نے یہ سب کچھ نہیں بولا پاکستان کا صرف ایک ہی کارڈ ہے سر کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں آپ ہمیں پروٹوکال دیجئے آپ ہمارے انویسمنٹ آپ ہمارے یہیں اس لیے انویسمنٹ مت کریے کیونکہ آپ کی انویسمنٹ سیف ہے آپ ہمارے یہیں اس لیے انویسمنٹ مت کریے کیونکہ آپ کو منافع آپ کمائیں گے آپ یہاں پہ اس لیے انویسمنٹ کریے کیونکہ آپ اور ہم ہم مذہب ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں یہ پاکستان کا لوجک ہے اب یہ لوجک کے لیے تو ایسا تو نہیں بھارت بھی بولے کہ ہم بھی رماس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہنے ہیں who have held very big positions یہاں پہ راشت پتی رہ چکے ہیں صدر رہ چکے ہیں ہمارے دیش کے منورٹی کے ممبر یہاں پہ پردان منٹری رہ چکے ہیں you know military forces کی چیفز رہ چکے ہیں مسلمز تو کہنے کی بات یہ ہے لیکن as a state we are secular ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اس کے کلوز لیں تو ہم نے بولا کہ کون سی ایسی چیز ہے پھر ہم نے develop کرا سر میں آپ کو دیرے 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 اتنا شور مچایا بھارت کی ترقی نے بھارت کی ترقی نے بھارت کی کامیابی نے اتنا شور مچایا کہ وہ شور سے جو پاکستان کی آواز تھی وہ دب گئی سر اب پاکستان کہتا ہے کہ محمد بن سلوان کو آنا چاہیے اور پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں سر کہ اکثر ان کا ایک complaint رہتا ہے کہ ہمارے اور میں تھوڑی سی کڑوی بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ سر جان کے میں کڑوی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے سر یہ بات جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے کہ ہمارے ہمارے سیاستدان بڑے خراب ہیں ہمارے سیاستدان چور ہیں ہمارے سیاستدان ڈکیت ہیں ہمارے سیاستدان ناہل ہیں ورنہ پاکستانیوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور جب پاکستانی کو دبایا گیا ورنہ ہمیں انڈیا ہمارے سامنے کیا تھا اور لوگوں کو سر ایسا جھوٹ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو جو گوگل ہے اور مائکروسوفٹ ہے پہلے پاکستان کے پاس آیا یہ پاکستانیوں کو بہت بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ پہلے گوگل مائکروسوفٹ یہاں پہ آیا لیکن ہمارے سیاستدانوں نے یہ بولا کہ آپ ہمیں پیسہ دے دیجئے تب ہم آپ کو فرمیشن دیں گے یہاں پہ لگانے کہ تو انڈیا چلے گئے اب انڈیا کی سیاستدان امیر ہے یعنی کہ جو پاکستان کا آپ سیکلوجی دیکھئے لوگوں کیسے اتنے ہارے ہوئے اتنے شکست میں جس کو کہتے ہیں لپٹے ہوئے اتنے زیادہ شکست میں mentally ہار چکے ہیں پاکستانی کہ انہوں نے ایک alternate reality بنا لی اپنے بچوں کو جھوٹ بتا کے کہ بل گیٹس ایکچولی پہلے پاکستان آیا تھا بیٹا تم اتنے لائک ہو تم اتنے لائک ہو کہ پہلے تمہارے پاس بل گیٹس آیا تھا تمہارے ملک میں آیا تھا اس نے بولا کہ پاکستانی دنیا میں سب سے بڑے ہیں آئی ٹی کے معاملے میں پاکستان جیسی آئی ٹی انڈسٹری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں ہم یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں پھر ہمارے سیاستدانوں نے پیسہ مانگ لیا ان کو برا لگ گیا بگل میں انڈیا تھا اور ٹیلتے ہو انڈیا چلے گا وہاں کی سیاستدان اماندار ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو یہ کہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ بڑے ہمارے ہیں اور ہیں سر کچھ پاکستانی ہیں جن میں ٹیلنٹ ہیں سب میں ہوتے ہیں اچھے لوگ کہ اگر صرف سیاستدانوں کی پرابلم ہے اور صرف آپ کے سیاستدان اور جو آپ کے لیڈرز ہیں آپ کے ملٹری والے بیروکرات اگر وہی گلت ہیں وہی ڈکیت چور ہیں اور ساری گلتیاں ان میں اور آوام بہت اچھی ہے تو یہ آوام جب لنڈن جاتی ہے یا کینیڈا جاتی ہے یا آسٹریلیا جاتی ہے یا یو ایس جاتی ہے تو وہاں پہ تیر کیوں نہیں مارتی ہے پاکستانی majority of the awam زیادہ ہے آوام یہ باہر جا کے تیر کیوں نہیں مارتی آپ کہتے ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ انڈیا سے زیادہ ہے آپ جس پاکستانی سے پوچھئے وہ ہر شو میں یہی کہتا ہے کہ اصل میں ہمارے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے تو ٹیلنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کے سیاستدانوں نے آپ کی ملٹری نے پاکستان میں روک رکھا ہے تو جب آپ ویدیش جاتے ہیں بہر جاتے ہیں بہرونی ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں دیکھاتے آپ کا ٹیلنٹ آپ دکھائیے آپ بھی کسی فورچون فائیونڈڈڈ کمپنی کے آپ بھی میکروساوٹ کے سی او بن کے دکھائیے کہ ساب پاکستان میں تو مجھے رکھا تھا لیکن جیس ہی میں امریکا آیا نہیں ہے پاکستان کے سر کی ایک ملک جو اتنا سائکولوجی کے لیے ڈیمیج ہو گیا کہ اس نے اپنے لیے ایک آلٹرنیٹ ریالیٹی بنا لی جی میں سب آپ نے کہا کہ پاکستان کا نیریٹیو سعودی عرب ہو یا جی سی سی کے باقی کنٹریز ہو یو اے ہو قطر ہو سب کے ساتھ یہ رہا کہ ترسیوی مسلمان تھے اسیوی مسلمان مگر حقیقت یہ ہے کہ ایون پرافیٹ محمد ہمسیلو سیڈ فورٹین ہنڈرڈ پلاسیئرز بیک کہ جی مجھے ہند سے تھنڈی ہوا ہاتی ہے اور آج کے سعودی عرب کے جو لیڈر ہیں وہ بھی پرائم نیسٹر نیندرہ مودی سے گھلے ملتے ہیں یعنی نہ تو پرافیٹ محمد کو کوئی مسئلہ کا ہندو طویس سے نہ ہی محمد بن سلمان کو مسئلہ ہے ہندو طویس سے اور ان کا جو نیریٹیو ہے وہ یہ ایک اسیوی مسلمان توسیوی مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عرب ہیں آپ انڈین بیک گراؤنڈ کے پتہ نہیں کیا ہے مسلم ہیں یا کیا ہیں ہمیں نہیں پتا ہم سے پرفیشنلی بات کیجئے تو یہ ہے ریالیٹی ان فیکٹ ریلیشنشپ کی جی سی سی کنٹریز وید پاکستان وید انڈیا اب سر اس ساری سیچویشن میں آپ نے گلوبل ٹیلنٹ کی بات کی بھارت گلوبل ٹیلنٹ کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے سپیس سائنس کے لیے سائنس کے لیے ویکسینز میڈیسن پوری دنیا میں ہیلپ کی کہیں بھی ضرورت ہو تو بھارت پہلے ہوتا ہے چاہے وہ ٹرکی ہو چاہے آرمینیا ہو چاہے یوکرین ہو تو اس ساری سیچویشن میں پاکستان کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو پاکستانی ہم جیسے باہر رہ رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں یہ بھی کوئی گل نہیں کھلا رہے ہیں تو پھر آفٹر آل کیوں اس ریالٹی کو پاکستانی مان کے اپنے صدار کی طرف نہیں جاتے سر ایسا ہے نا کہ جو ریالٹی جس کی آپ آپ جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں سر ریالٹی بہت بدصورت ہے اور کسی کے لیے بھی کسی کے لیے بھی جیسے لوگ کہتے نا کہ مجھے ایسا ایکسٹریم ایکسامپل دینا نہیں چاہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کا بہت جو دل کے قریبی ہو بہت دل کے قریبی ہو جس پہ آپ جان چھڑکتے ہو جس کو کہتے نا دو دل ایک جان اس قسم کے بہت ہی قریبی ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو آپ کا جو دل ہے اس کے جانے کو تسلیم نہیں کرتا اس کے جانے کو ایکسٹ نہیں کرتا آپ کا دل آپ وہ ریالیٹی ایکسٹ یہی پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ اتنا تیریفائنگ ان کی ریالیٹی ہے اتنی خوفناک پاکستان کی سچائی ہے سراج کی تحریک میں کہ پاکستان اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں آپ سے آپ کے پاس ایٹم بم ہے آپ کو اپنی آوام آپ سے میری مراد پاکستان کی جو لیڈرز ہیں جو اشرافی ہے پاکستان کا اس کو اپنی آوام کو بولنا پڑے گا کہ تم نے جرمنز کو سکھایا تھا کہ ایرلائن کیسے بنتی ہے تم نے سنگاپور والوں کو سکھایا کہ سنگاپور ایرلائن کیسے اڑے گی تم نے جیپین کو لون دیا تھا ورنہ وہ آوام ان اشرافیہ جو ہیں پاکستان کا ان کو کچھا کھا جائے گا بیکوز حالت پاکستان کی تینی زیادہ ڈپریسنگ ہے اور جو سائکولوجیکل جو دماغی جو ڈیمیج ہے جو دماغی چوٹ پہنچی ہے کلیکٹیو سائکولوجی کلیکٹیو مائنسیت پاکستان لگنے لگا ہے آفٹر آفٹر ڈیکیڈز کی ہمارے بس کا ہمارے پلے کا کچھ نہیں ہے کوئی ہمیں نہیں پوچھتا جو بھی آتا ہے زلیل کر کے چلا جاتا ہے اب تو آپ انڈیا سے انڈیا کے لئے تو بہت فائدہ من دسر جب پاکستان انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ جتنا پاکستان کشمیر کشمیر کرتا ہے بھارت کے فائدے میں ہو یہ لوگ سب جنرل باجوا کو گالی دیتے ہیں کہ جنرل باجوا برا تھا یہ تھا عمران کے ساتھ یہ کرا وہ کرا جنرل باجوا نے جاتے جاتے ان کو بہت اچھی بات بتائی تھی کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو کشمیر بھول سب گلگٹ بردستان معاف کیجئے گا شیعہ سنی کے پرابلم تو بہت سالوں سے رہی آج کی نہیں ہے کوئی حسینی صاحب کو کہ گلگٹ کر لیں گے نہیں وہ بات یہ ہے بھارت ترقی کردی کشمیر میں کشمیر 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 پاکستان روپے یونیڈ بجلی ہمارے لوڈ شیڈنگ نہیں ہماری روڈ اچھی سرکاری سکول سرکاری اسپتال اور تم لوگ یہاں سے جب تک جاتے ہو اسپتال میں تو کوئی مر جاتا ہے بس ایک چیز آپ کو ریپیٹ کرنی ہے بس پاکستانی عوام کو کہ تم مسلمان ہو اور بھارت میں کچھ برطن بجتے ہیں سراپس میں یہ بات سچ ہے کہنا نہیں چاہیے مجھے لیکن یہ سچ چاہیے ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ بھارت is free of all this لیکن پاکستانی کی مجبوری ہے ان کے اشرافیہ کی مجبوری ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بار بار کہنا بار کہ کہنا کہ تم کتنے لکی ہو کہ تم پاکستان میں رہ رہ ہو تمہارے بچے کو کھانا نہیں ملا تین دن سے لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو تمہارے ماں باپ اسپطال کے سامنے ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو کوئی اسپطال کے اندر ایڈمیشن نہیں دے رہا ان کو دوائیاں نہیں ملی لیکن تم کتنے خوش نصیب تمہارے بھائی بہن کی پڑھائی کا پیسہ تم ان کی فیز نہیں دے پارے لیکن تم کتنے خوش نصیب بچوں کی ٹیبل پر بچوں کی پلیٹ میں تم روٹی نہیں رکھ پارے لیکن تم کتنے خوش میں سیکھو کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اگر آپ ہندو کو برا نہیں بتائیں گے اگر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہودیوں نے آپ کے ساتھ ساجش کر دی تو جو اصلیت پاکستان کی وہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستانی اپنے خوکپرانوں کو چیر پھاڑ دیں گے سریے یہ گھج جائیں گے جیسے اس پین نو مائی کو گھسے تھے نو مائی کو گھسے تھے یہ سر وزیراعظم کے گھر خوش کے یہ لوگ اتنی جائیں گے اسا تندو مچائیں گے وزیراعظم تو پاکستان will be in a state of civil war so they have to tell لائسر ان کی مجبور یہ جوٹ بولنا اپنے عوام سے کہ انڈیا میں یہ چائنہ کے رحم و کرم پہ آپ سیٹلائٹ آپ نے بھیج لی خود تو آپ کی وقت تھی نہیں بھیجنے کی تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ چندریان نہیں تھا کچھ آپ کو یہ بولنا پڑے گا آپ کی مجبوری ہے کہ کچھ نہیں تھا یا آپ کو بولنا پڑے گا ورنہ آپ کی عوام میں پوچھیں گے کہ بھائی اگر تھا تو تو کیا کر رہا ہے ہے نا سر یہ ہے لیکن سر on the other hand ہم پاکستان کے بہت زیادہ کالنلسٹ کو دیکھ رہے ہیں اچھے کچھ ریزنیبل جنرلسٹوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ اس وقت شور مچا رہے ہیں کہ بھی بھارت نے یہ یہ ترقی کی اور اس کو اپلیشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کتنے پیچھے رہ گئے اور یہ وہ جنرلسٹ ہیں جو مطلب بھارت سے وہ کوئی گلے کے لیے یا نفرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو جنجوب رہے ہیں کہ بھی کیا کر دیا مگر on the other hand جو مسٹر کاکڑ ہیں جو اپرینلی پڑے لکھے آدمی ہیں مگر ان کی مجبوریاں وہی ہیں نیریٹیو وہی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے باجبہ صاحب جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ کشمیر سے جان چڑھاؤ اور آگے بڑھو مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور کاکٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو تو وہی آولی بات کشمیر کشمیر کرتے ہوئے یہ کھڑے میں گئے اور مزید کھڑے میں جائیں گے اور کیا اور کھڑے میں جائیں گے سر ایسا بھارت اور پاکستان سیم پیج پہ ہیں اس ماملے میں بھارت بھی پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو اور پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ سب جب تک مسئلہ ہے کشمیر کا حل نہیں کرو ہم تو ویسے بھی بات نہیں کرنا چاہتے پاکستان دیکھئے پاکستان یہ پوچھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان ہمارے یہ کیوں نہیں آرہ کیوں نہیں آرہا انڈیا آرہا جو بائیڈن ہمارے یہ کیوں نہیں آرہا وہی چیز ہے کہ کیا لینے آئے گا پاکستان تو یہ کہہ رہے ہیں بھارت سے بات نہیں کرنا چاہتے بھارت کے ساتھ ٹرےڈ نہیں بھارت کیا لے گا آپ سے بھارت پاکستان دیکھے جب سے وہ 375 سے اٹھا ہے تب سے تو عمران خان نے بند کر دی بھارت کے ساتھ کہ بھارت کے ساتھ کوئی ٹرےڈ نہیں کریں گے بھارت اس کے باد ورلڈ کی فیفت اکانوی بن گیا بن گیا بھارت کا جو فورن ایکشنج جزر چھہسو ڈالر ڈالر کراس کر گیا ڈن لاز کورٹر کی ریپورٹ آئی ہے انڈیا گرو پلس سیون پرسنٹ ہائیس ہو گیا سر اور ہم نے دنیا کو فری ویکسین بھی بار دی ہم نے سب کچھ کر دیا تو پاکستان کس کھاتے میں آرہا پاکستان سے ہمیں چاہیے پاکستان سے ہمیں ملے گا جو ہم کہیں گے ہمارے ہماری ہماری شان میں ہمارے بینک بائلنس میں ہمارے فورن چاہیے آپ اپنے پاس رکھو اور ہمیں تو بات بھی کر نہیں we don't know to talk to پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آپس بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ایک بات بتائیے یہی بات میں نے عمران خان کی سمیہ بھی بولی تھی یہی بات میں نے شہباز شریف کی سمیہ بولی تھی یہی بات میں نے جو آپی کا جو ویور ہو جو کولم میں نیچے لکھ جو کمنٹ کولم میں اس میں لکھ بتائیے کہ بھارتی نے بات کرنے کے لئے اور ہم نے اس کے موہ پر منا کر دیا تھپڑ مار دیا ہم نے موہ پر منا کر دیا یہ آپس پہ بات کرتے رہتے ہیں یہ کاکڑ کے چیلے چپاٹے نے بوجھا ہم بھارت 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 چیلے چپاٹے بھارت بھارت بارت بھارت 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 میں اگنس اگنس کانس بھارت بھارت بلکل نہیں میں بلکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا اکانڈ بھارت کو گلگٹ بارڈستان اور پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ علاہ رہی ہے جو پیوکے ہے اور گلگٹ بارڈستان میں صرف ہوئی چیئے مجھے نہیں چیئے سر کراچی لاہور اسلام آباد ہیدر آباد سندھ مجھے نہیں چیئے سر کیونکہ زمین کے ساتھ لوگ بھی آئیں گے مجھے نہیں چیئے لشکر تیبہ اور جیشے محمد بھارت کے اندر مجھے نہیں چیئے پچھس کروڑ بھوکے لوگ جو یہاں پہ آکے آتنکھواد مچائیں یہاں پہ آکے کرائیم کریں یہاں پہ آکے سب کریں بھارت میں we are a peaceful country ہماری چھوٹی موٹی پروڑلوں میں ہم manage کر لیں گے لیکن میں ہمیں ہاتھ جوڑ کے آج بنتی کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں چیئے اکانڈ بھارت کیونکہ اکانڈ بھارت کے ساتھ زمین نہیں آئی گی صرف وہ لوگ بھی آئیں گے اگر پاکستان یہ guarantee دے دے کہ صاحب ہم آپ کو پورا پاکستان دے رہے ہیں اور ہم سب کے سب افغانستان ایران چلے جائیں گے اور زمین کو خالی کر دیں گے تو then i am happy to take اکانڈ بھارت لوگوں کے ساتھ acceptable نہیں ہے اگر لوگ بھی آئیں گے ساتھ میں اگر یہ package deal ہے کہ بندے بھی آئیں گے ساتھ میں زمین کے تو پھر ہم ہاتھ جوڑ کے آپ ساتھ معافی مانکے کہہ رہے ہیں جی آپ پی رکھو اپنے پاس ہمیں نیچی ہے جی میں صاحب آخر میں اکانڈ بھارت کے مسئلہ پر ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا ایک اکانڈ بھارت کا جو narrative ہے وہ یورپ جیسا ہے کہ states میں sovereign states میں رہیں جیسے جرمنی ہے فرانس ہے انگلنڈ ہے نیدرلینڈ ہے وہ سب ایک طرح سے ایک طرح سے کیا رہی in reality sovereign states ہیں مگر وہ اکانڈ یورپ ہے تو کیا اس طرح کا اکانڈ بھارت چلے گا نہیں سر بالکل نہیں چلے گا سر zero chance ہے چلے گا ہی نہیں سر سر بات یہ ہے کہ پچیس کروڑ لوگ ہمارے ویسٹ میں ہیں جن کے دلوں میں آپ نے جہاد فی سبیل اللہ اور آپ نے ان کے گزوائے اند بندی ان کے دماغ میں ٹھیک ہے ان کو سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں میں پاکستانیوں کی خاص طور سے بات کر رہا ہوں لینا کچھ نہیں سر ان کو ٹریڈ کومرس سے کچھ لینا دینا نہیں ان کو کسی چیز سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے ان کو یہ سکھائے گیا کہ آپ کو جہاد لڑنا ہے یا پھر آپ کو مارنا ہے کافروں کو آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کو آپ کو جڑا والا چھوڑیس پچھے آپ کو گر جا گر جلا دینے پھوک دینے تو یہ یہ لوگ سر کیا مطلب کی یورپ میں جیسے ہوتا آپ کے پاس فرنچ پاس پھٹا ہے آپ کی خوشی آپ جرمانی چلے جائیں گاڑی چلا کے can you imagine سر اگر یہ اکانڈ بھارت ٹائپ کا کچھ بن گیا اور وہاں سے واغا بارڈر کے تھروں لہور سے امرت سر میں لوگ آگئے سر یہ ہمارے لئے تو it'll be a calamity ہمارے لئے بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ it'll be like جیسے کی ہمارے اوپر سنامی آگیا ہم کیسے سمال لیں گے ان لوگوں کو سر we don't want میں تو اس لیے مجھے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کوئیسا نہیں بولنا چاہے آج میں ہاں چھوڑ کے بول رہا ہوں سر نہیں چاہیے مجھے اکھنڈ بھارت اگر اکھنڈ بھارت صرف زمین کا نام ہے تو ہاں مجھے چاہیے پر اگر لوگ آئیں کے ساتھ میں مجھے مہن پار نہیں چاہے پاکستان کا سر ان کو نہیں سر یہ جو پچیس کروڑا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پچیس کروڑا ہے یہ ڈیلڈ عرب کو لے کے ڈوب جائیں گے مسجدوں میں ہمارے گردواروں میں کتلوگارت ہوگی ہمارے چرچوں میں کتلوگارت ہوگی ہمیں نہیں چاہیے اکھنڈ بھارت سر we are very happy جو ہوا سو پاس میں تھا اکھنڈ بھارت لوگ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد کرتے ہیں that's okay کبھی that's okay آپ آپ خیالوں میں یاد کر سکتے ہیں لیکن except for گلگٹ بارٹستان and پاکستان occupied کشمیر وہ چاہیے وہ ہمارا حق ہے وہ ہماری زمین ہے وہ ہم لے کے رہیں گے لیکن باقی law or jours are nothing 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 doing not required thank you very much میش صاحب آپ نے کھل کے باتیں کی as usual اور پورا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہم بہت بہت آپ کے دھنیوادی ہیں thank you thank you very much views بات چیز سن رہے تھے میجر گوھرواریا جی کی کھل کے باتیں کرتے ہیں اپنے شوز میں بھی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو بھی کھل کے بات کرتے ہیں دل سے باتیں کرتے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار رہتے ہیں کہ اپنا موقف as it is پیش کرتے ہیں آج کی بات چیز آپ نے میجر گوھرواریا جی کے ساتھ دیکھی آپ ان کا چینل کی ڈائلوگ بھی بقائدگی سے دیکھا کریں اور مجھے پتہ ہے بہت بقائدگی سے دیکھتے ہیں ملینز اند ملینز ان کے فالورز ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جائے ان کے ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کے ساتھ تی وی کے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو اسی یوٹیوب کے چینل پر پیٹریون پیپال یا کریڈٹ کارٹ کے زیر کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گوھرو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی